دیان دون انٹرنیشنل سکول رجوری کا چھاتر آج ویلے دیورس کے اوپر کچھ کہنا چاہتا ہوں چوبیس اکتوبر رجوری اور رجوری کی عوام کے لیے بہت بہت پون ہے چوبیس اکتوبر انیس سنتالیس کو جمعہ ان کشمیر کو بچانے کے لیے مہاراجہ حریص سنگھ نے اندر سرکار سے مدد مانگی انہوں نے مدد کے بدلے میں ایک شرط رچی کہ جمعہ کشمیر کو بھارت کا ایک حصہ بنانا ہوگا اس لیے چوبیس اکتوبر کے دن ہم سب ویلے دیورس مناتے ہیں سب سے پہلے تو میں سبی رجوری واسیوں کو ویلے دیورس کی بہت 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 دیتی ہوں ہمارا جو مقصد تھا اسرائیلی کو نکالنے کا وہ رجوری کے اور جمعہ کشمیر کے تمام شہیدوں کو شردھانجلی ارپیت کرنے کا تھا اور ہم ان چھوٹے بچوں کو یہ بتا سکیں کہ رجوری کا اتحاس جو ہے وہ بہت بڑا ہے رجوری ایک ایسا شہر ہے اور جمعہ کشمیر ایک ایسا راج ہے جو کہ آزادی کے بعد میں بھی گلام رہا یہاں پہ تقریباً پانچ ہزار قبالیوں نے پڑی چھیتر کو اپنے قبضے میں لیا اور بریگیڈیر راجندر سنگھ جو کہ اپنے سو سینیکوں کے ساتھ میں نکلے تھے اور پانچ دن تک وہ لگاتار جمعہ کشمیر کو بچانے کے لئے لڑتے رہے اور جب گلگستان بلٹیستان تک جب یہاں پہ وہ پہنچے تو مہاراجہ ہری سنگھ نے کے اندر سرکار سے مدد مانگی اور انہوں نے اپنی سینیک بھیجے اور پورے جمعہ کشمیر راجیے کو دوبارہ سے اپنے قبضے میں لیا اور تب سے لگے آج تک انہوں نے جمعہ کشمیر کا ویلے کیا تھا بھارت کے ساتھ میں اور تب سے ہم ویلے دیوست کو مناتے ہیں یہی جو اتحاس ہے ہم وہ اتحاس بچوں کو بتانا چاہتے تھے کہ بچے گراؤن میں جائیں بلیدان بھون کا وزٹ کریں بلیدان سطب میں آکے پرشوانجلی ارپیت کریں اور ان کے من میں بھی ایسی بھابنائیں آئیں کہ وہ اپنے دیش کے لئے اپنے سماج کے لئے کچھ کر سکیں یہ ہماری ایجوکیشن کا ایک پارٹ ہے ایجوکیشن اندہ بک یہ تو سبھی بچوں کو پڑھائیں گے بکس میں جو سلیورس ہے وہ کرایا جاتا ہے لیکن دون انٹرنیشنل سکول ایجوکیشن بیانڈ دو بکس اس کے لئے یہ جو ایک کھیم رکھا ہے اس سال جہاں کے جتنے بھی ہمارے سکول میں بچے ہیں جہاں ہمارا جو آسپڑوس ہے ہمارا جو سماز ہے ہم اس کو رجوری کے بارے میں رجوری کی ہسٹری کے بارے میں جو ہمارے ہسٹوریکل پلیسیز ہیں ان کے بارے میں اپنے رجوری کے بارے میں پہلے جانکاری دیں پھر وہ یہاں سے پورے ہندوستان کی جانکاری حاصل کریں تو یہ ایک ہم نے تھیم اس سال کا رکھا ہے دون انٹرنیشنل سکول نے اور اس کی یہ پہلی کڑی ہے کہ ہم بچوں کو یہاں پر لے کر آئے کہ جو ہمارے رجوری کی جو مین ہسٹری ہے رجوری سٹی کے لئے جو ہمارا دنیتر فورٹ ہے اس کی کیا ویلیو ہے چنگلز کی کیا ویلیو ہے جس پروجیکٹ کے طور پہ ہم نے اس کو لیا ہے اور اس تھیم کو آگے لے کر کہ ہم چلیں گے اور اس تھیم میں ہم نے پہلا سٹیپ یہی رکھا کہ بچوں کو یہاں پہ یہاں سے شروعات کی جائے مارٹائر جہاں جو ستم بنایا ہوا ہے کشپندی جی اور ان کے ساتھیوں کی ٹیم کی مدد سے اس شہر میں جو جو ایک اتنا توصورت سمارک بنایا گیا تو یہاں سے ہم شروعات کریں اور بلیدان وون سے بچوں کو لے جائیں اور ان کو یہاں سے ہم رجوری کی ہسٹری کے بارے میں رجوری کے بائیچارے کے بارے میں رجوری کے رہن سہین کے بارے میں یہاں کا کھان پین کے بارے میں دنیا میں سب سے الگ یہ جو ہمارا شہر ہے خوبصورت تھا سب یہاں پہ مل جڑ کے رہتے ہیں ہم یہی بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں that is the education beyond the books کہ ہمارے اس رجوری چون میں دون پبلک سکول کھلا گیا ہے جس سکول کے بچے آج روڈز پہ نکلے اور انہوں نے بیش بکتی کے سانگز گائے ان کا یہی لکش تھا کہ ہم نے اس ٹون کا برمن کرنا ہے اور آنے والے جو 26 اکتوبر ہے ایسیشن ڈے جس کو ہم بڑے ہی ہرشوال لاس کے ساتھ مناتے ہیں جب ہمارا جمہو کشمیر کا گلے ہوا تھا ہندوستان کے ساتھ اس دن کو بڑے کسیل گنگ سے منایا جاتا ہے اسی دن کو لے کر اسی اپلکش میں یہاں پر انہوں نے ایک ریلی نکالی بچے ایک لائن میں نکل رہے ہیں دیش بکتی کے گیتگار ہیں ان کے ساتھ سٹاپ میمبرز ڈاکٹر گھارو جی ان کے ساتھ پرنسپل میم جو کرشنا میم ہے نریش میم ہے اور جتنے بھی سٹاپ میمبرز ہیں بہت ہی اچھے ڈنگ سے ڈسپلن کے ساتھ نگر سے نکلے اور تاثیر چوک میں جو یہ مارٹیز ستم بنایا گیا بلیدان ستم وہاں پر آ کر انہیں پشپانجلی کی ان شہیدوں کو یاد کیا جنہوں نے اس ارجوری کی لیبریشن کے لیے اپنا یوگدان دیا اپنا بلیدان دیا اپنا قربانی دی جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ پندرہ اگست انیس سو سنتالی کو ہمارا دیش ازاد ہوا ہمارا دیش تو ازاد ہو گیا مگر ارجوری ہمارا پاکستان کے قبضے میں رہا پاکستان کی فوج قوالیوں کی شکل پر یہاں آئی دیوالی والا دن تھا پورے دیش میں دیوالی بنائی جاری تھی مگر ہمارے ارجوری میں کھون کی ہولی کھیلی جاری تھی وہ دردناک دن وہ دردناک پیڑا اس سمیں کے جو ہمارے بزرگوں نے ماتاؤں بہنوں نے کیسے سہی کیسے ان قوالیوں سے سنگرش کیا سنگرش کرتے کرتے انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو انہوں نے اس بلیدان بون میں جہاں پر ابھی بچے یہاں پر کھڑے ہیں یہاں پر آ کر اپنی شہادت دے دی کچھ ماتاؤں بہنوں نے پائزن لے کے اپنی جان دے دی کچھ لوگوں نے قومے میں اود کر جان دے دی پھئی ہم قوالیوں کے ہاتھوں سے نہیں مریں ہم اپنی شہادت خود دیں وہ دردناک منظر جن کی یاد میں دو سال پہلے ارجوری میں یہ بلیدان ستم بنایا گیا آج اسی دن کو یہ لوگ دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے پہ ہمارے بزرگوں نے کہاں شہادت دی کہاں کیا ہوا جس کا آج یہ بلیدان بون میں آ کر یہاں پر بچے پہنچے ہیں اور ایک ایک کر کے وہ چتر دیکھ رہے ہیں جن ماتاؤں بہنوں نے اپنی شہادت دی آج کے دن میں یہاں کی سکول کی جو پوری منیجمنٹ ہے ان کو سالیوٹ کرتا ہوں کہ جن کے من میں ایک سنکلپ ہے کہ ہم نے دیش بکتی کا جذبہ اپنے بچوں میں ڈالنا ہے پڑھائی بھی کرنی ہے اگر سنسکار بھی بچوں میں ڈالنی ہے کس طرح سے مطلب سبھی سمجھ آئے کہ بچے ان سکولز میں پڑھتے ہیں ہم میں رجوری واسیوں سے یہ جو دون پبلک سکول یہاں رجوری میں کھولا گیا ہے ڈنی دار میں وہاں پر جائیں وہاں پر اڈیشنز لیں کیونکہ وہاں پر کس طرح سے بچوں کو ایک نئی شکشہ دی جا رہی ہے کتنے اچھے سٹاپ میمبرز ہیں کتنے اچھے پرنسپال مینک کی منیجمنٹ ہیں کتنے اچھے وہاں کے جو ام ڈی ہیں ڈاکٹر گھارو جی ان کی دیکھ ریک میں یہ سکول چل رہا ہے تو ہمیں وشواس ہے کہ آنے والے دنوں میں سکول آگے بڑھے گا وہاں پر اچھی اچھی شکشہ دی جائے گی تاکہ دون سکول سے تاکہ دی جائے گی